آج کی پہلی نیوزیں ہماری جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کچھ دن پہلے ترکی اور سیریا میں ارد کو ایک آیا تھا جس میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا تھا ابھی بھی وہاں پہ امدادی کاروائییں چل رہی ہیں ملوے کے انجزے کچھ زندہ اور کچھ لاشے نکالنے کا کام چل رہا ہے اسی کے چلتے آج صبح 23 فروری کو تاجکستان میں بھی ارد کوئک آیا ہے جو کہ 6.8 مگنیٹیوٹ شوک کے ساتھ تھا جو کہ صبح 5.36 پہ آیا ہے اور جو یہ ارد کوئک آیا ہے یہ نیر چائنا فار ویسٹن زینگ زینگ ریجن کے قریب آیا ہے اوفیشلی جو پتا چلا ہوئی ہے کہ یہاں پہ کوئی انجریز کوئی ڈیمیج ایسا جبھی تک ریپورٹ نہیں ہوئی ہے جو ان کا اپک سینٹر ہے 67 کلومیٹر 41 مائلز ویسٹ آف مرگب تاجکستان میں 20 کلومیٹر سے 12 مائل اکرونڈ ڈو یو ایس جیولوجیکل سروے اچھا مرکب یہ ایک ڈسٹرک ٹیپیٹل ہے جہاں پہ پہ پوپولیشن ہے پر اتنی ہائے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ زیادہ پامیر ماؤنٹینز زیادہ پتر پہاڑ ہے جو یہ ارد کوئے کایا ہے تھا یہ کافی سٹرونگ آیا تھا اس سے پہلے 2015 میں کافی سٹرونگ ارد کوئے کایا تھا جو 7.2 مگنیٹیوٹ کے ساتھ تھا اور کافی بڑے سکیل پہ تھا اس نے تقریباً دو ڈیٹ ہوئی تھی اور کافی سارے لوگ کو اس نے بے گھر کر دیا تھا موسیقی موسیقی اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کاشگر کزیلسو زنگ جینگ بٹ در ایس نو کیجولیٹی اور ڈیمیج ہیس بیلی پورٹڈ سو فار اسٹے میڈیا سیٹی بی اینڈ لوکل انفرمیشن آفیسر اچھا اس میں جو اکلیس دکھائی جا رہی ہے موسیسن ایونٹ ہے جو تاجکستان میں ہوئے ہیں بائی تا یو ایس جیولوجیکل سروی یو ایس جی ایس پاس چودہ دن کے اندر تو اس حساب پہ انہوں نے یہ ریکارڈ بنایا ہے کہ آج کا جو ارتھکوئک آیا ہے تیس فروری کو چار بچ کے چوبیس پی ایم یعنی کہ یہ تقریباً 4.6 جو ہے مینیٹیوڈ 89 کلومیٹر ویٹ نور ویسٹ آف مرکب ایٹ دیپٹ آف 61.68 کلومیٹر اسے کے ساتھ یہ لسٹ آگے بڑھ رہی ہے اور جو ایکزیک جس کی ہائپ آئی تھی ارتھکوئک کی وہ ہے 5.23 5.37 ای ایم مینیٹیوڈ کے ساتھ آئی تھی 6.867 کلومیٹر ویسٹ آف مرکب 20.52 کلومیٹر اس کے بعد یہ لسٹ آگے گئی ہے اور ایک دوبارہ بھی ارتھکوئک آیا ہے یہاں پہ کوئی انجری اب تک ریپورٹ نہیں ہوئی ہے آفر شاک جو انیشل ارتھکوئک آیا تھا اس کے بعد ایک اور ارتھکوئک آیا تھا جو کہ 5.0 مینیٹیوڈ سے آیا تھا تقریباً 20 منٹ تک وہ رہا ہے جو انیشل ارتھکوئک آیا تھا اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے نمبر آف ایسٹرولوجس جیولولوجس اور ترکی اور میڈلیز بلیو کہ پاکستان اور انڈیا میں بھی ارتھکوئک کا رکس ہے جو نیکس 15 دیز میں آ سکتا ہے اب دیکھیں اب یہ یہ سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ایسی حقیقت ہے اس کے لئے میں نے اس میں واضح بھی کیا اس کے اندر میں آپ کو بتاتا بھی چلوں کہ کسی کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی ارتھ روٹیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ارتھ اس کو کہتے ہیں inner or is changing its rotation which is caused کہ یہ electromagnetic wave کہلے ہی ارتھکوئک جو ہے ہونے کا سبب ہے اب یہ پتا نہیں کتنا سچ ہے کتنا جود اس کے اوپر اور کچھ کہہ نہیں سکتے ہم اور ایک جگہ یہ بھی کہا گیا کیا ارتھکوئک پریڈکشن کی جا سکتی اس کے والے میں پریڈک کیا جا سکتا ہے تو currently لوگ کا آنسر ہے یا جو بیٹھے میں ہیں جو ٹیکنلوجیس وہ کہہ رہے کہ ایسی کو ٹیکنلوجی ہے ہی نہیں جو اس کو ایک روٹلی پریڈک کرلے ہاں لیکن ایک سسمیس جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے اسٹیمیٹ کر کے کچھ اٹھکوئک کی سٹرائک کے کلکولیڈنگ نکال سکتے ہیں لیکن وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں مطلب کہ وہ کب آئے گا جلدی یا دیر سے لیکن وہ ہی اندازہ کر سکتے ہیں کلکولیشن کے مطابق کہ یہ آئے گا ضروری یا آ سکتا ہے مطلب کس طریقے کی کلکولیشن کر کے جو کچھ ہوگا لیکن وہی والے بات ہے نہ ٹیکنلوجی اسی کو اس کو اندازہ لگا سکتا ہے باقی بس یہ ہی ہے میں کہوں گا کہ سب قیامت کی نشانی ہیں ساری اور بس اس میں میں یہ بھی میسیج دینا چاہوں گا کہ بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کس مور پہ کہاں پہ آپ کی زندگی کا ساتھ آپ سے چھوٹ جائے گا تو بس یہ ہی ہے کہ زندگی کچھ پلکی ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے اور میں بس یہ کہوں گا کہ پاکستان کے حق میں یہی دعا کروں گا کہ پاکستان کے لئے جو بھی اللہ کو بہتر کریں ویسی ہی پاکستان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے اور مزید مشکلات کو جہل نہیں سکتے اور سامنا نہیں کر سکتے تو بس یہی دعا ہے میری کہ اللہ پاک بس پاکستان کا اپنے زمان میں رکھے اور خیرت کے لئے سے سب کچھ پاکستان کے لئے رب emple اللہ بسیارے تیری ہی تیری موسیقی موسیقی